اردو اور پنجابی کے نامور عدیب افسانہ و ڈرامانگار دانشور براڈکاسٹر اشفانک احمد کی آنچ برسی منائی جا رہی ہے آپ 7 ستمبر 2004 کو اس جہان فانی سے کوچھ کر گئی تھے معروف مسنن اشفانک احمد 22 اگز 1925 کو زلا فروسپر میں پیدا ہوئے ان کا خاندانی پس منظر مشہور پتھان قبیل محمد سے تھا وہ قیام پاکستان کے موقع پر والدین کے ہمرا لخور ہے گورنمنٹ کالج لہور سے اردو عدب میں مانسٹرز کی صندح حاصل کی ان کی زوجہ اور معروف پاکستانی عدیبہ بانو کچھ سیاں ان کی ہم جماعت بھی تھی اشفاک احمد پنجابی اردو انگریزی زبانوں کے ساتھ ساتھ اتالوی اور فرانسیسی زبانوں پر بھی اپور رکھتے تھے ان کی ابتدائی کہانیاں بچوں کے معروف رسالے پھول میں شائع ہوئی پچاس کے دہائی سے انہوں نے عدب لکھنے کی شروعات کی انہوں نے یہ کہانی اپنے کستان کی محبت اور شفقت کو خراج پیش کرنے کے لئے لکھی تھی ساتھ کے دہائی میں ریڈیو پرگرامز تلکین شاہ اور بیٹھک ریڈیو پاکستان کے لئے پیش کیے گئے جن کو بہت پسند کیا گیا ٹیلی ویژن کا دور آیا تو آپ اس ابتدائی ٹیم کا حصہ تھے آپ نے پاکستان ٹیلویجن کے بے شمار ڈرامے لکھے آپ نے بہت سارے عدب کو ڈرامائی شکل دی اور بہت سارے ڈراموں اور ٹی وی پرگراموں کو کتابی صورت میں ڈالا ان کی افثان بھی مجموعے میں ایک محبت سو افثانیں اجلے پھول اور تو تھا کہانی ان کی نمائی تصنیف ہیں حکومت پاکستان نے صدارتی تمغربرہ حسنی کارکردگی ستار امتیاز اور ہلال امتیاز کے عزازات سے نمازہ